پندرہ جولائی انیس سو چھتر تو وہ تاریخ تھی جب تین سن کی لوگوں نے ایک ساتھ، چھبیس بچوں اور ایک ڈرائیور کو کڈنائپ کر کے زمین کے بار رفت نیچے بنے ایک بنکر میں قید کر لیا تھا یہ وہ معاملہ تھا جس نے پورے امریکہ کو ہلا ڈالا تھا کیونکہ اس معاملے کو انجام ایک فلم کو دیکھ کر دیا گیا تھا آپ کے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تین وہی لوگ ہیں جنہوں نے چھبیس بچوں اور ایک ڈرائیور کو زندہ ہی ایک بنکر میں دفن کر ڈالا تھا اصل میں سال انیس سو چھتر میں ایک شخص نے امریکہ کے سن فرانسسکو سے چھبیس بچوں اور ایک بس کے ڈرائیور کو کڈنائپ کر لیا تھا یہ کارنامہ اس شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کیا تھا لیکن اب تقریباً چھالیس سال کے بعد اس شخص کی پیرول کو پچیس مارچ کو منظوری دے دی گئی تب اس شخص نے پانچ ملین یعنی کی قریب سہتیس کرول روپے سے بھی زیادہ کی رنگداری مانگی تھی اس شخص کا نام ہے فیڈرک نیو ہال ووڈز اب اس کی عمر تقریباً ستر سال ہے میڈیا میں ایک خبروں کے مطابق پیرول ملنے کی پشتی کیلیفونیا ڈپارٹمنٹ آف کریکشن اینڈ ریہیبلیشن کے پروکتہ جور ایلونڈو نے کی ہے پیرول دینے والے کمیشن نے مانا کی اب ووڈز سماج کے لیے خطرہ نہیں ہے 1971 میں ایک فلم آئی تھی نام تھا ٹرٹی ہیری اسی کو دیکھ کر ووڈز نے کیڈنائپنگ کی پلاننگ کی تھی حالانکہ اس ماملے میں اس کے ساتھی رہے اور اس کے بھائی ریچارڈ اور جیمز شونفیل کئی سال پہلے ہی رہا ہو گئے تھے یہ سبھی سین فرانسسکو خاری کے پاس رہنے والے لوگ ہیں جنہوں نے تب 26 بچوں کا کٹنائپ یعنی کی سین فرانسسکو کے پاس کر لیا تھا اس کے بعد ان لوگوں نے ان بچوں کو زمین کے اندر زندہ ایک بنکر میں دفنا دیا تھا یہ بنکر سین فرانسسکو کے پوروز میں تھا جس بنکر میں بچوں اور بس کے ڈرائیور کو چھپایا گیا تھا وہاں وینٹیلیشن کی بھی ویوستہ تھی اپھرار کے تقریباً سولہ گھنٹے بعد سبھی کٹنائپ ہوئے بچوں کو وہاں سے بھاگ نکلنے میں سفلتہ حاصل ہوئی تھی کیونکہ ان کٹنائپرز کو نیند آ گئی تھی ووڈز ویسے تو سال 1982 میں ہی پیرول لینے کے لیے یوگ دیتا لیکن 17 بار اس کی پیرول کو ریجک کر دیا گیا کٹنائپنگ کی عباردات 15 جولائی 1996 کو اس وقت ہوئی تھی جب 26 بچے ڈیری لینڈ ایلیمنٹری سکول سے واپس لوٹ رہے تھے اس دوران چار بجے شام کو کٹنائپرز نے ان کا راستہ دو سفید وین آگے لڑا کر روگ لیا تھا اس وقت ان سبھی بچوں کی عمر تقریباً 5 سے لے کر 14 سال کے بیچ تھی اور ان سبھی بچوں کو زمین سے تقریباً 12 فٹ نیچے دفنا دیا گیا تھا انہیں وین سے سیڑی کے سہارے نیچے لے جائے گیا تھا بیورو ریپورٹ کرائیم زنگ کرائیم زنگ